پشاور ہائی کورٹ میں سونی اتحاد کاؤنسل کی مقصوص نشستوں سے متعلق سماعت جاری ہے ایٹارنی جرنل منصور حواہ نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مقصوص نشستیں صرف اسی جماعت کو ملتی ہیں جس نے پہلے سے فہرست جمع کروائی ہو ہر سیاسے جماعت الیکشن سے پہلے فہرست جمع کرواتی ہے اس فہرست کی بنیاد پر مقصوص نشستیں الوٹ کی جاتی ہیں مکررہ وقت کے دوران ترجیحی لسٹ نہ دیں تو اس کے نتائج ہوتے ہیں پاکستان کی بڑی جماعت ہو تو الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ کیا سنی اتحاد کاؤنسل کو سیاستی جماعت تصور کیا جا رہا ہے؟ ٹالنی جرنل نے بتایا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی متعدد سیکشن کے مطابق سنی اتحاد کاؤنسل سیاستی جماعت ہے بھی یا نہیں؟ کیس کا حوال جان لیتے ہیں؟ واجد شہزاد سے جی واجد بتائیے گا جی شکریہ دیکھیں پشاور ہائی کورڈ میں سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کی خلاف کیس کی آج سمات ہوئی جو سمات جو ہے وہ اب تک جاری ہے پشاور ہائی کورڈ کے جسٹس اشتیاک ابراہیم کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کی سمات کر رہی ہے سمات کے دوران قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ ازاد امیدواروں نے تین روز میں سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کیا جبکہ جسٹس اشتیاک ابراہیم نے اس پرسار کیا کہ کیا سنی اتحاد کاؤنسل کو کوئی امیدوار کامیاب ہوا جسٹس ارشد علی نے کہا کہ سنی اتحاد کت کے چیئرمین نے تو خود ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا جبکہ درخواست گزار کے وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ نے کہا کہ بلکل ان کا کوئی امیدوار بھی کامیاب نہیں ہوا جس کے بعد جسٹس ارشد علی نے بقاعدہ مقالمہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ آپ نے اکیس فروری کو مخصوص نشستوں کی لیز دی ہے تاہم قاضی انور ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ ہم نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کیا تو اس کے بعد لیز دی گئی تھی جبکہ جسٹس اشتیاک ابراہیم نے پھر سوال کیا کہ مخصوص نشستیں اگر خالی چھوڑی جائیں تو پھر پارلیمنٹ پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ باشد